بسم اللہ الرحمن الرحیم انپڑھ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے جس کو قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں انپڑھ ہے وہ آدمی نماز تراویح یعنی رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھے گا یہ ایک اہم مسئلہ ہے کئی سارے کالس آ چکے ہیں میرے پاس میسج بھی آ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں ضرور بتائیے کچھ آدمی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی پڑھی لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی مجھے نماز پڑھا دے گی تو میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کئی سارے مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر صاف صاف کر کے ایک ایک جز آپ کے سامنے حل کروں گا سب سے پہلے اگر آدمی انپڑھ ہے قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں اس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مجھے کچھ معلوم نہیں نماز کیسے پڑھوں گا شرم تمہیں آئے کہ تم مسلمان ہو پھر قرآن کی آیتیں تمہیں یاد نہیں چند صورتیں تمہیں یاد نہیں ہیں تمہیں سیکھنے کی کوشش نہیں کیے کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے کیا سب دنیا میں آکے سیکھتے ہیں سیکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے سیکھنے کے لیے جب آپ محنت کرتے تو رمضان میں کم سے کم آپ سیکھ جاتے تو اسی لیے آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے طلب العلم فریدتن علا کل مسلم ہر مسلمان کے لیے ضروری علم کا سیکھنا جو ضروری ہیں جن کا مطلب بہت اہم ہے نماز روزے وغیرہ یہ سب بہت جتنے ضروری ہیں ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آدمی فرض کا ترک کرنے والا کہلوائے گا اب رہی یہ بات ہے اگر کوئی ایسا آدمی تو اب وہ کیا کرے گا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں یہ تو ایک مسئلہ آپ کا پہلے واضح کر دوں عورت اگر نماز پڑھائے گی مرد اس کے پیچھے نماز پڑھے گا یعنی عورت امام بن کے نماز پڑھائے مرد کی نماز نہیں ہوگی یہ مسئلہ پہلے یاد رکھ لیجی کیونکہ یہ مسئلہ بہت آ چکا ہے میرے پاس اب رہی یہ بات کی جو انپڑھ آدمی ہے یا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو انپڑھ ہیں جانتی نہیں ہیں وہ کیا کریں گی ایسی صورت میں صور فاتحہ تو یاد ہوگا اگر صور فاتحہ یاد ہے اور کچھ صورتیں یاد ہیں ایک بھی صورت اس کو اگر یاد ہے ہر رکعت میں صور فاتحہ پڑھ لے اور صورت پڑھ لے اگر ایک صورت یاد ہے چھوٹی چھوٹی صورت دو چار صورت یاد کر لے صورت کاؤسر ہے چھوٹی صورت ہے آپ کے پاس بلکل چھوٹی صورت بہت ساری جیسے صورت عصر ہے اسی طرح آپ قلو اللہ وہ احد ہے آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں بہت چھوٹی صورت ہے صورت اخلاص بہت چھوٹی صورت ہے چھوٹی چھوٹی صورت یاد کر لیجئے نماز میں اس کو پڑھئے تو اب تراوی کی نماز میں اگر ایک ہی صورت آپ کو یاد ہے صورت فاتحہ پڑھئے وہ صورت پڑھ لیجئے اب رہی رکع اور سجدے کی تسبیحات یاد کرنے کی کوشش کریے جب تک یاد نہیں ہے رکع میں جائیے اب یاد نہیں ہے تو کیا کریں گے کچھ دیر خاموس ہر یہ پھر رکع سے اٹھ جائیے ابھی آگے بتاتا ہوں آپ کو بالکل اچھے سے تو جہاں تک قرآن کی بات ہے نیت کر لیں گے نماز پڑھ رہا ہوں تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر بس نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے سنا یاد ہے تو پڑھئے اگر یاد نہیں ہے سیکھنے کی کوشش کریے اگر یاد نہیں ہے تو سنا مت پڑھئے آپ کیا کریں گے کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس یاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کو سور فاتحہ بھی یاد نہیں ہے کوئی سورہ بھی یاد نہیں ہے سور فاتحہ بھی یاد نہیں کوئی سورہ بھی یاد نہیں ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں کچھ نہیں کریں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے تھوڑی دیر تک کھڑے رہیے جتنی دیر آدمی سور فاتحہ وغیرہ پڑھتا ہے جتنا ٹائم لگتا ہے کھڑے رہتے ہیں نماز میں اتنی دیر کھڑے رہیے اس کے بعد آپ پھر رکو میں جائیے رکو میں کچھ یاد نہیں ہے آپ کو تو کیا کریں گے رکو میں جائیے پھر رکو میں کچھ دیر رہیے رکو سے اٹھئے پھر سزدے کریے دو سزدے کریے دیکھ لیجئے کہ آدمی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں سیخ لیجئے ان سے دیکھ لیجئے بس آپ ویسے ہی کریے جب یاد نہیں ہے تو پڑھیں گے نہیں اب کیا کریں گے ویسے ہی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن آپ کے لئے سیکھنا ضروری ہے جب آپ سیکھ لیں گے تو پھر آپ جتنے سیکھتے جائیں گے اتنا پڑھتے جائیں گے یہ انپڑ آدمی کے لیے تراویح کی نماز کا بہت اہم مسئلہ تھا بہت آدمی ایسے ہیں جو تراویح کی نماز کا طریقہ جانتے نہیں ہیں انپڑ آدمی کے لیے اور جس کو مثال کے طور پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کسی کو صرف دس سورہ یاد ہے وہ سوچتا ہے کہ تراویح کی نماز میں کیسے پڑھوں گا بھائی ارے تراویح کی نماز کے لیے پورے قرآن کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو دو سورہ یاد ہے تب بھی آپ پورے جو ہے جس کو تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھئے دوسری رکعت میں دوسری سورہ پڑھ لیجئے چار سورہ یاد ہے اسی کو پڑھتے رہیے ایک سورہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں ایک اور سورہ تیسری میں ایک اور یعنی دوس کے بعد والی رکعت میں ایک اور اس طرح کر کے پڑھتے رہیے اسی کو گھما پھرا کر کے پڑھئے جتنے یاد ہے آپ اتنی سورہ پڑھئے ایک سورہ کم سے کم یاد ہے تو آپ کی نماز تو بلا کر ہاتھ ہو جائے گی جو تراوی کی نماز ہے یہ بتا رہا ہوں بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں